السلام علیکم ناظرین ڈراما سیدھلے زارزار کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رئیسو کے نوید کو اپنے باس بلاتا ہے تو نوید کہتا ہے کہ جی بھائی آپ نے مجھے بلایا تھا تو آپ دیکھیں گے کہ رئیس کہتا ہے کہ ہاں نوید میں نے تم سے بہت ضروری بات کر دیئے ہیں اور اس لیے میں نے تمہیں بلایا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری پروپرٹی کا بٹوارہ ہو جائے جو تمہارا حصہ ہے تمہیں مل جائے یہ باس ان کا نوید کہتا ہے کہ لیکن ر اس بھائی یہ آخر ریاسی کیا پریشانی کی یہ نوبت آگی آپ جانتے ہیں کہ میرا تو پروپرٹی میں جو بھی حصہ تھا وہ پہلے ہی میں پیش کر اپنے وزنیس میں ضائع کر کے ختم کر چکا ہوں اب میرے پاس تو اگر آپ مجھے الگ کریں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا جس پر رئیس کہتا ہے کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو میں ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہوں گا لیکن نوید میں تمہاری پیغم کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ جو شاہ کوئی شاہ پارا بھائی نے میرے ساتھ کیا ہے نا میں بھول نہیں سکتا کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کی جگہ اس کو عزت دی شاہ پارا بھائی کے ہر حکم کو بجال آیا لیکن اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ بھولنے کے یا قابل معافی ہے ہی نہیں جس پر نوید کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو میں سمجھاؤں گا شاہ پارا سے بات کروں گا اس پارے میں تو نے اس کہتا ہے کہ نہیں اب بات کرنے کا تو وقت ہی ختم ہوا تو یہ سب دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں ویڈیو چھ لکی ہو تو لائک کر د ہی جگہ پیمین سے ہی اللہ حافظ